بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم امیرلسن ایڈوکیٹ اینڈ یور واشنگ دل لیگل تھاٹ کیڈنی آج کا ہمارا موضوع زیورات کے مطلق ہے کہ شادی کے وقت بہو کو جو زیورات دیے جاتے ہیں سسرال کی طرف سے وہ کس کے ہوں گے بیسیکلی یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ سسرال والے جو زیور شادی کے وقع پر بہو کو دیتے ہیں وہ طلاق کے بعد واپس کرنے ہوں گے یا وہ اس کے پاس ہی رہیں گے یعنی زیورات کی قانونی ایسیت کیا ہوگی رہنمائی فرمائیں زرزہ نوازی ہوگی بڑا اہم سوال یہ پوچھا گیا ہے سوچا اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بنا کے ہی اپلوٹ کر دی جائے تاکہ آپ سب دوستوں کی تمام لوگوں کی رہنمائی ہو جائے بیسیکلی طلاق یہ سوال پوچھا گیا ہے سپیسیفکلی طلاق کی صورت میں لیکن میں طلاق اور کھلا دونوں صورتوں میں بتاؤں گا طلاق جو ہے نا طلاق کی صورت میں وہ زیورات بیوی کہیں ہیں بیسیکلی زیورات دو صورت میں دیے جا سکتے ہیں دو اس کی قائنڈز ہو سکتے ہیں یا وہ بطور ایک مہر دیے گئے ہیں یا وہ بطور ایک گفت دیے گئے ہیں سوال کی طرف سے اگر تو طلاق ہوئی ہے تو بے شک بطور ایک مہر دیے گئے ہوں بے شک بطور ایک گفت دیے گئے ہوں وہ بیوی کہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر بیوی کو طلاق نہیں ہوئی بیوی نے کھلا لیا عدالت سے تو پھر یہ دیکھنا ہے اگر تو وہ بطور حاکمیر ذریعہ دیئے گئے ہیں تو پھر کھلا کی صورت میں حاکمیر واپس کرنا ہوتا ہے اور اگر تو وہ بطور حاکمیر نہیں دیئے گئے تو پھر وہ بطور اس کا آٹومیٹیکل یہ مطلب ہے کہ وہ بطور گفت دیئے گئے ہیں بے شک آپ نے کہیں پہ سسرال والوں نے وہ سونا دیتے ہوئے وہ زیورات دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو بطور گفت دے رہے ہیں بطور توفہ دے رہے ہیں لیکن اگر وہ بطور حاکمیر نہیں نہ دیئے گئے پھر وہ آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ بطور ایک گفت دیئے گئے ہیں اور گفت کبھی بھی واپس نہیں کیا جاتا اگر بیوی خود سے چاہے تو واپس کر دے اپنی ازاد مدی سے ورنہ قانونی دور پر کوئی بیوی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ لی تم یہ زیورات شوہر کو واپس کرو کھلا کی صورت میں یعنی کہ حاکم ایسر واپس ہوگا بے شک وہ زیورات ہے یا کچھ ہو رہا ہے گفت نہیں واپس ہوگا امید ہے آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو اس سوال کا مکمل جواب مل گیا ہوگا تھانکیو باری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ